صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھے آ کی لے آئے ہو تے کی چھٹایا ہو آنگے نے سوڑیاں سب کچھ چھٹایاں اللہ رو دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت لے آیاں سارا کچھ چھٹایاں کوٹیاں بنگلے گڑیاں سب کچھ چھٹایاں بیوی بچے تک صرف ایمان بچا کے آیاں فرمایا جے ایمان بچا لے آئی تے سب کچھ بچا لے پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ باغدی منڈی تو نوے سریوں کا مشروع کیتا اللہ نے پھر ایسا مالہ مال کیتا کتابہ والے ہیں لکھے آئے مٹینوں ہاتھ پہن دیسان اللہ سونا بنا دندازی ایک دن تجارتی کافلہ مدینہ شریف آیا تے اونٹھاں دی آواز کوڑیاں دی آواز جنوران دی آواز نالمدینہ پاک میں شور پہ گیا اما جی آئشہ رضی اللہ عنہ نے پچھیا ایک آدھا شور مان جی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تجارتی کافلہ آئے ہیں شام یمن والی سائدتوں اوہ کافلہ پہنچیا ہے جنوران دی آواز دا شور مان جی فرما دیا نے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن انج کر کے چھال مار کے اٹھ کے جنت داخل ہو جائے گا جنہانو جنتی اللہ نے کیا آئے جنہانو جنتی کملیوانے نے کیا آئے جڑا اونہانو جنتی نامنے اوہ آپ جنتی ہو سکتا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کسے نے گل دست دیتی سارا کافلہ چھڑیا سب کچھ چھڑیا مان جی دی خدمت حاضر ہو گئے آکے اندھر اممہ جی گالکی میں آ مان جی آکھن لگیا میں خود سنیئے اپنے کنانال سنیئے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اندھر ایک کملیوانے نے فرمایا مان جی پھر آج گواہ ہو جاؤ ایک ہزار جنور کنہ جنور ایک ہزار اونٹھے کوڑے خچر گدے سازو سمان نہ لگ دے غلے دے بورے پہے سارا کو جی میں اللہ دے راوے چلا دیتھائے قرآن اے میں تنینا اللہزین ینفکونا فی السرائی والزرائی والقازمین الغیز والعافین ان الناس واللہ یحب المحسنین